اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والون لا تکونو تم نہ ہونا کالذین کفرون کافروں کی طرح اے ایمان والون تم کافروں کی طرح نہ ہونا وقالوا لی اخوانہم جب کافروں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اِذَا دَلَبُوا فِي الْأَرْضِ جب ان کے بھائی زمین میں سفر کرنے لگے اَوْ كَانُوا غُزًا یا مسلمان ہو کر انہوں نے جہاد کیا تو وہ کافر ان کے متعلق کہنے لگے لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا اگر یہ ہمارے پاس ہوتے مَا مَا تُو تو مارے نہ جاتے وَمَا قُتِلُوا اور قَتَل نہ کیے جاتے غزوہِ اَوْد میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کے وہ بعض رشتے دار کہ جو مسلمان نہیں تھے کافر تھے تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ غزوہِ اَوْد میں یہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں تو ان کے کافر رشتے داروں نے یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے اور اسلام میں نہ جاتے اور غزوہِ اَوْد میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے اور قطر نہ کیے جاتے اشارت فرمایا لِيَيَعْلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْغَةً فِي قُلُوبِهِمْ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسرت پیدا فرما دی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا مرد جب بندے کو صبر نہ ملے اور اس کا افسوس حسرت میں تبدیل ہو جائے تو وہ حقیقت میں آزمائش اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے اور اسی طرح کافروں کی یہ ہمیشہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی ان میں سے مر جاتا ہے تو وہ حسرت کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ وہاں نہ جاتا تو نہ مارا جاتا ہنہ کے ہر ایک کی موت تصورِ آخرت دیتی ہے ہر ایک کی موت یہ تصور دیتی ہے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا یہ دنیا سے چلا گیا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور موت کی تیاری کریں اللہ یحیی و یمید اور اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو تم گھر پہ بیٹھے ہو موت لکی ہوگی تو وہ آئے گی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْتِ اور اللہ تمہارے کامو کو دیکھ رہا ہے جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے گناہوں سے نفرت بھی ہو جاتی ہے نیکیوں پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور ختم قادریہ شریف کے بعد یہی پیغام دیا جاتا ہے ہر اطوار کو اثر تا مغرب مزید بہر شریف میں ختم قادریہ شریف ہوتا ہے کبھی آ کر دیکھیں ختم قادریہ شریف کے بعد جب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد کرتے ہیں اور جب یہ صدائم ہوتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو کئی بھائیوں نے بتایا ان کے یہ ویوز ہیں کہ الحمدللہ کہ جب یہ وظیفہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو بسا وقت رنکے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ بما تعملون بسیل اور جو تم کام کرتے ہو ان کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے گھر پر بیٹھ کر موت آئے یہ کوئی ایسی شاندار کامیابی تو نہیں لیکن اگر موت اللہ کے راستے میں آئے تو کتنی بڑی کامیابی ہے اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ او مطم یا مر جاؤ انتقال کر جاؤ میدان جنگ میں پہنچنے سے پیدے یہ راستے میں بیماری سے انتقال کر جاؤ لیکن نکلے ہو اللہ کے راستے میں لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ ضرور اللہ کی طرف سے تمہارے لئے مغفرت کی بشارت ہے وَرَحْمَتٌ اور رحمت کی بشارت ہے خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ پوری کائنات کی دولت جو بھی ہے اُت سے یہ بہتر اور افضل ہے خیر بہتر ہے اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت بہتر ہے مِمَّا اُس سے جو يَجْمَعُونَ وہ جمع کرتے ہیں ساری دولت سے اللہ کی رحمت افضل وعالی ہے اللہ اپنی طرف سے ہمیں مغفرت اور اپنی رحمت عطا فرمائے اور اگر تم انتقال کر جاؤ راہ خدا میں او قتل تم یہ شہید کر دیے جاؤ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَغُونَ ضرور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو پھر گھبرانا کیا جب اللہ تعالی مغفرت بھی عطا فرمائے گا رحمت بھی عطا فرمائے گا اور یہاں دنیا سے لوٹ کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر موت سے کیا گھبرانا یہی تو وجہ ہے کہ مدرگان دین شہادت کی تمنائیں کیا کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہر نماز کی بات دعا کرتے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور ہم اس طرح دعا کرتے ہیں اللہ مرزقنا شہادتا موتنا فی بلد حبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اے پروردگا تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مبارک میں مرنا نصیب فرما جب ایران پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو ایران کی فوج کا سکھ سالہ رستم تھا حضرت سعد بن بی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خط لکھا اور ایرانی فوج اس وقت فارس کہلاتا تھا یہ علاقہ اور یہ اس وقت دنیا کی سپر پاوروں میں سے کہلاتے تھے حضرت سعد بن بی وقاس نے خط میں یہ لکھا کہ اے رستم تم ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم دنیا کی مرغوب سے مرغوب چیزوں سے جو محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہمارے فوجیوں کو شہادت کی موت کی تم میدان جنگ میں آتے ہو اس لیے کہ تمہیں فتح مل جائے لیکن ہر وقت تمہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ تمہاری جان بچ جائے اور ہمارے ساتھ جو فوجی ہیں وہ میدان جنگ میں آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور مقصد یہی ہے کہ شہادت کی عظیم نعمت نصیب ہو جائے تو مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے جب تک مسلمان اس مقام پر فائز رہے اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصر اتا فرمائی فبما رحمت من اللہ لند لهم بس اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کے لئے نرم دل ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَوْنْ غَلِي وَالْقَلْبِ لَنْ فَضُّو مِنْ حَوْلِكَ فَرَاگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھڑ جاتے فَاعْفُعَنْهُمْ پس آپ ان سے درگزر فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میدان اہد میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے غضب نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالی سے مغفرت کی دعائیں مانگی تو مسلمانوں کو یہ نعمت بتائی جا رہی ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ نبی ملے ہیں جو رحمت للعالمين ہیں جنہ اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 غضب فرما دیتے تم تباہ ہو جاتے یہ اللہ کا فضل ہے آپ فرما اللہ محبوب آپ ان مسلمانوں سے درگزر کیجئے واقعی انہوں نے آپ کی نافرمانی کر کے نقصان تو پہنچایا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے استغفار کیجئے معافی طلب کیجئے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرَ اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے تاکہ مسلمانوں کا دل خوش بھی ہو جائے اور معاملات میں آپس میں مشورہ کرنا سنت مبارکہ بھی ہو جائے اور جب مشورہ کر کے آپ کسی بات کا تہیہ کر لیں فَإِذَا عَظَمْتَا پھر جب آپ عظم کرنے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ تو اللہ پر بھروسہ رکھیں بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے مطلب یہ کہ انسان مشورہ کر کے سوچ بیچار کر کے تدابی اختیار کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے یہ تو اس کی کوشش ہے نتیجہ تو وہی آئے گا جو رب العالم چاہے گا تو بندہ اپنی صلاحیتوں پر غرور و فخر نہ کرے بلکہ ہر وقت اللہ کی ذاق پر بھروسہ اور اعتماد رکھے این انسرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا تمہیں ہی فتح ہو اور غلبہ ملے گا وَئِن یخذلكم اور اگر اللہ تعالی تمہیں بے یاروں مددگار چھوڑ دے گا تمہیں ظلیل و رسوہ کر دے گا اللہ کی بارگاہ سے تم دور کر دیے جاؤ گے فمن ذا اللہ ینصر کم مم معدی تو بتاؤ اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا تو پھر اللہ ایک بارگاہ میں جھکے رہو تقوی اور پریزگاری اور صبر کے دامن کو مضبوط دے تھمو جب اللہ مدد فرمائے گا تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا وعل اللہ فل یتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے وما کانا لنبی این غل نبی کے بارے میں یہ بدگمانی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی نبی اللہ کے کسی حکم کو چھپائے وما یغلل ایک قائدہ میان کیا جا رہا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے اور جو باتوں کو گواییوں کو ثبوت کو چھپائے اس کا انجام کیا ہوگا وما یغلل اور جو کوئی خیانت کرے اور چیزوں کو چھپائے جس چیز کو اس نے چھپایا ہے قیامت کے دن اسے لے کر آئے گا ثم پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا اچھائی کا بدلہ اچھا ہے اور برائی کا بدلہ سخت عذاب ہے وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا اَفَمَنِ اتَّبَعْ رِدْوَانَ اللَّهُ کیا جو اللہ کی رضا مندی پر چلے جس کی زندگی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں صرف ہو جائے وہ اور کمم بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهُ دوسرا وہ شخص جس نے گناہ کر کر کے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو گیا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں وَمَا وَاهُ جَهَنَّم جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَلْ مَصِير وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی ہم درجات عِنَّ اللَّهُ وہ نیک لوگ اللہ کے نزدیک کئی درجے بلند ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں کھربوں سے زائد نعمتیں عطا فرمائی لیکن جس نعمت پر اللہ تعالیٰ احسان کا ذکر فرماتا ہے یقیناً وہ نعمت عزمہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ یہ احسان اس وقت فرمایا جب ان میں انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حضور کی آمت احسان عظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمت نعمتیں عزمہ ہے امام جلال الدین سیوتی اور شافعی علیہ رحمہ پر قربان جائیے آپ کا سنہ ویسار نو سو گیارہ ہجری ہے آج سے تقریباً پانچ سو سال سے بھی زائد عرص قبل آپ نے اپنے کتاب میں یہ بات لکھی اور آپ بڑی پیاری بات اشارت فرماتے ہیں اور آپ وہ محدث ہیں کہ جنہیں دنیا محدث اور مفسد تسلیم کرتی ہے امام جلال الدین سیوتی اور شافعی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام در منصور قربی میں کتاب ہے الحم سے لے کا ورناس تک پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے لیکن کمال ہے اس پوری تفسیر میں ایک بھی قول اپنا لے کر نہیں آتے ہر آیت کے تحت یا تو حدیث رسول لکھتے ہیں یا صحابی کا قول لکھتے ہیں یا تابعی کا فرمان لکھتے ہیں در منصور جو آج بھی عالم اسلام میں بڑی مشہور و معروف کتاب ہے علامہ امام جلال الدین سیوتی یا شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے جس رات قرآن آیا قرآن کی برکتوں سے وہ رات اس قدر مال مال ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے شب قدر امام جلال الدین سیوتی یا شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرا یہ فتوہ ہے کہ جس رات قرآن آیا وہ رات شب قدر ہے اور جس رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن تشریف لائے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے یہ امام جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمہ کی رائے ہے بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر حسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا تو جب بارہ ربی الاول آئے تو اس کی رات کو اللہ کا شکر ادا کریں دن میں روزہ رکھیں نیکیاں کریں خیرات کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا یتلو علیہ آیات اور رسول ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑتے ہیں ویزکی اور انہیں پاک اور سترہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں تو آج بھی اگر کسی کو نور قرآن ملے گا دل پاک ہوگا منور ہوگا تو حضور کے فیض سے ہوگا اور حضور کی محبت کے بغیر حضور کی تعظیم و توقید کے بغیر نہ تو قرآن سے فیض ملے گا اور نہ دل منور ہوگا تو قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لئے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی تعظیم و توقید اور آپ کی محبت انتیاہی ضروری ہے و یزکی ہم وہ رسول انہیں پاک اور سترہ کرتے ہیں و یعلم ہم الكتاب والحکمہ اور انہیں کتاب اور حکمت سے کہیں گے اے لوگوں تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اور حضور کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تمہیں قرآن ملا حضور کے صدقے میں تمہیں رحمان عزوجل کی معرفت ملی حضور کے صدقے میں اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے اے سبت اے مسلمان غزوہ عہد میں جب تم پر مسئیبت آئی تو یہ خیال کرو کہ تم غزوہ بدر میں کافروں کو دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو غزوہ عہد میں ستر مسلمان شہید ہوئے غزوہ بدر میں ستر کافر مارے بھی گئے ستر گریفتار بھی ہوئے تو دگنی انہیں تکلیف مسلمانوں نے غزوہ بدر میں پہنچائی ہے اور پھر غزوہ عہد کا انجام یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی اور غزوہ بدر کا انجام یہ ہے کہ کافروں کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں تو اے مسلمانوں تم غزوہ عہد کے رنج میں مبتلا ہو کر خوصل پست مت کر کافر غزوہ بدر میں ایسی مار کھانے کے باوجود بھی ایک سال کے بعد تم پر انہوں نے حملہ کیا انہیں تو کوئی ثواب نہیں ملنا پھر بھی انہوں نے حملہ کیا تمہارے خوصلے بہت بلند ہونے چاہیئے جو ہوا اس پر اپنے حصلے پست نہ کرو اللہ کی راہ میں دوبارہ لڑنے کے لئے تیار ہو اب غزوہ اہد میں جو مصیبت آئی جو پریشانی آئی قل تم انہا حالا تم کہتے ہو یہ کیوں آئی قل آپ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا من عندی انفس کم یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے تمہاری جانوں کی طرف سے آئی ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور چالیس قفرات نے درہ چھوڑ دیا اس پہاڑی کو چھوڑ دیا اور کافروں نے حملہ کر دیا تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے ان اللہ علیہ کل غزوہ اہد میں جو پریشانی آئی اس کی حکمت کا بیان ہے کہ اس پریشانی میں اور حکمتوں کے ساتھ یہ حکمت بھی ہے جس دن دو لشکر آپس مٹکرائے غزوہ اہد کے دن اس وقت تم پر جو مصیبت آئی جو پریشانی آئی فبی اذن اللہ وہ اللہ کے اذن اور اس لئے آئی تاکہ اللہ مومنوں کی پہچان کرا دے وہ غزوہ ہے جس میں مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور اس لئے آئی تاکہ اللہ منافقوں کی بھی پہچان کرا دے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَلَو جب ان منافقوں سے کہا جائے آ جاؤ ہمارے ساتھ آؤ قَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِدْفَعُو اللہ کی رحمے لڑو یا کافروں کو ہم سے دور کرو تو منافق جہاد کے لئے نہ آئے کچھ آ کر بھگ گئے قَالُو جو نہیں آئے انہوں نے کہا لَو نَعْلَمُ قِتَالًا لَكْتَبَعْنَاكُم اگر ہم لڑائی ہوتا جانتے تو ضرور تمہاری پہروی کرتے تم میں اور کافروں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں جا کر مرنا ہے یا گریفتار ہو جانا ہے تو ہمیں کوئی مقابلہ لگتا نہیں لڑائی ہوتی بھی محسوس ہوتی نہیں تو ہم تو اسے خودکشی سمجھتے ہیں ہمیں اس میں بدر میں جو ہمیں کامیابی ملی وہ اس لیے ملی کہ کافروں کو تیاری کا موقع نہ ملا اتفاقی جنگ ہوئی اور غزوہ احد میں تو کافروں نے ایک سال تیاری کی ہم لِلکفر یوم اذن اقرب منہم لِلعیمان اُس دن ایمان کے مقابلے میں ان کا کفر ظاہر ہو گیا يَقُولون بِأَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم وہ اپنے مو سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے دل میں تو نفاق ہے اور مو سے کہتے ہیں مسلمان ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُون اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِم وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وَاقَعَدُوا اور خود بیٹھے رہے یہ منافقین ہیں جو جہاد میں نہ گئے بلکہ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی تو ان کے بعض رشتے دار مسلمان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے تو ان کے مطالق انہوں نے کہا اگر وہ ہماری بات مانتے مَا قُتِلُوا تو قَتَل نہ کیے جاتے مارے نہ جاتے ہماری بات مانتے ہم نے تو مانا کیا تھا کہ مقابلہ تو ہے ہی نہیں کہاں ہماری طاقت کہاں کافروں کی طاقت یہ تو خودکشی ہے ہم نے تو مانا کیا مگر یہ نہ مانے اگر بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے قرآن مجید فقان حمین نے اشارت فرمائے قُل اے محبوب آپ فرمائیے فَدْرَعُوا اپنی جان سے موت کو دور کر کے بتاؤ اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو جب جس وقت تمہاری موت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی چاہے میدان جنگ میں ہو چاہے گھر پہ ہو تم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکو گے مفسرین فرماتے ہیں یہ کہنے والے منافقین کی تعداد ستر تھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی اور یہ آیت نازد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کو نے سنا دی اور اسی دن یہ ستر منافقین بغیر کسی ظاہری سبب کے مر گئے اب دیکھئے مفسرین بڑی پیاری بات اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں ستر وہ مسلمان تھے جو غزبہ اہد میں انتقال انشہید ہو گئے تھے ستر منافقین اس طرح مرے تھے دونوں کی روح تو نکلی تھی مگر فرق یہ ہے کہ وہ شہادت کی عظیم رتبے پر فائز ہوئے اور یہ ظلیل اور رسوہ ہو کر مردار موت مرے نفاقی موت مرے یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالی ایمان وعافید کے ساتھ مسلمانوں کو ہم سب کو شاندار اور رش بھری موت عطا فرمائے شہادت کی موت عطا فرمائے تو موت سے کہا درنا یہ فرمایا گیا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی موت کو دور کرو اور حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی موت کو دور نہ کر سکے ستر مارے گئے اب یہ تو حلاق و برباد ہو گئے لیکن جو ستر مسلمان شہید ہو گئے ان کا مقام قرآن نے آگے بیان کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا دوسرے پارے ہیں فرمایا مردہ کہنا مت تو کوئی یہ سمجھ سکتا تا شاید کہنا منہ ہے لیکن ہم گمان تو کر سکتے ہیں تو مردہ فرمایا انہیں کہنا بھی نہیں اور انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں بَلْ اَحْيَاُن وہ بلکہ وہ زندہ ہے جب قرآن شہیدوں کو زندہ قرار دے پھر بھی کوئی مردہ کہے یا مردہ سمجھے تو بتائیے وہ قرآن پر عمل پیرا ہے ہرگز نہیں اور جب شہید زندہ ہے تو شہید سے عالی مقام ہے صدیقین کا اور اس سے عالی مقام ہے انبیاء کا انبیاء سے عالی مقام ہے رسولوں کا رسولوں میں عالی مقام ہے سید الرسل سید عالم صلی اللہ علیہ و سلم کا اب بتائیے کوئی کتنا بڑا نادان ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے مطالق ایسی نازیبہ باتیں کہے شہید بھی زندہ ہے اور شہید سے جو عالی مقام پر فائز ہیں وہ بھی زندہ ہیں ان آیات کی تفاصیل میں علماء اس پر متفق بل آحیاء بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ سمجھ نہ ہے اپنے رب کے پاس وہ روزی پاتے ہیں انہیں روزی دی جاتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی فرمائیں کہ شہید کا جسم تو قبر میں ہوتا ہے اس کی روح جنت کے میوے خطی ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں ابھی ان سے ملے لگی ہیں یعنی جب وہ شہید ہو گئے تو انہیں اس بات کا علم دیا گیا کہ تمہارا فلان فلان بھائی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا تو وہ اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو کر ہمارے پاس آئے گا اور اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کی فضل پر اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کی عجر کو ضائع نہیں فرماتا موسیقی موسیقی